ہلو گائز تلسی بیوائی ومدیو اٹھنی اکادسی کی آپ سب کو بہت بہت سب کامنا ہے میں بھی یہاں پہ آج برد کیوئی ہوں اور صبح صبح بھگوان کے گھر کو سندر ساپ سترہ کر کے میں اہپن ڈالی ہوں جہاں پہ کی بھگوان کے لیے ہم لوگ ڈالتے ہیں ان کے سواگت کے لیے پھر میں نے کڑھائی چڑھائی اور پھر اس میں دودھ دھبالا مکھانے کا کھیر بنائیں گے کیونکہ چاول کا کھیر تو اکادسی میں بنتا نہیں ہے چاول چڑھتا نہیں تو اس لیے چاول کا کھیر نہیں بناتے ہیں میں نے یہاں پہ مکھانے کو تھوڑا سا بھون کے پھر اس کے بعد اسے گرائنڈر میں پیس لیا پیسنے کے بعد اسے دردرہ ہی پیستے ہیں پیسنے کے بعد پھر میں نے اسے چلایا دھیرے دھیرے چلاتے رہیں گے کیونکہ اس میں گانٹھے نہ پڑے اس لیے اس کو چلاتے رہیں گے اکادسی کبرت آپ سب نے بھی کیا ہوگا پلیس کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کیا 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 بنتا ہے ہمارے یہاں تو یہی میں مکھانے کا کھیر بناتی ہوں اور سارے پرساد میں باہر سے ہی منگوا لیتی ہوں لڈو پان سپاڑی کھیرہ یہ بہت طریقے کی پرساد چڑھائے جاتے ہیں یہ سیزنلی پرساد ہوتے وہ سارے آج کے دن وشنو بھگوان کو چڑھائے جاتے ہیں ہمارے یہاں تو مین وشنو بھگوان کی ہی پوجہ اس میں ہوتی ہے سادی گرام بھگوان اور وشنو بھگوان کی تلسی بیوا بھی ہوتا ہے اور پھر اس طرح میں نے کھیر تیار کر لیا تھا کھیر تیار ہونے کے بعد میں نے اس میں کاجو بادام کشمیز جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہوتے وہ سارے ڈال دیئے تھے ان سب کو ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑی سی لیچی بھی اس میں چھوڑک دیز تھی جس سے کہ اس میں اچھی سی بینی بینی لیچی کی خوشبو آئے اور کھیر کا سواد میرے بھگوان جی کو بہت ہی اچھا لگے ایسا کچھ بھی کریے بھگوان کے لیے تو من کو بہت خوشی ملتی ہے کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا ادھر شام ہو چلا تھا اور ہم ریڈی ہو گئے تھے بھگوان کی پوجہ کے لیے یہاں بھگوان کی پوجہ کے لیے ہم نے باتی تیار کی اور ان سب دیئے میں ہم نے تیل کا تیل ڈالا کیونکہ کارٹی کے ماس میں کہتے ہیں کہ تیل کے تیل کا دیا جلانا بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے آج تیل کے تیل کا ہی پریوک کیا میں نے ایک سپیشل طریقے سے باتی تیار کیا تھا جس کی ویدھی میں بتا دیتی ہوں دسویں کی صوبہ ہی تلسی جی کی ڈال کو ہم توڑ کر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ایک آدسی کی شام کو تلسی کی لکڑی کو تھوڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کے ہم نے تو پانچ دیے بنائے تھے اس لئے پانچ لکڑی توڑ لیے اور اس کے لکڑیوں میں میں نے سروی کو لپیٹا جیسے باتی کو بنایا جاتا ہے اس طرح بنا کے ہم نے سارے باتیوں کو اپنے دیے میں لگا دیا بھگوان کا کھیر ٹھنڈا ہو چکا تھا اور پھر ہم بھگوان کو بھوک لگانے کے لیے ان کی کٹوریوں میں کھیر نکال رہے تھے کیونکہ ہم بھگوان کے برطن الگ ہی رکھتے ہیں سبھی لوگ بھگوان کے برطن الگ ہی رکھتے ہیں بھگوان کی پوجہ میں کلس کا تو اپنا ہی الگ اسطحان ہوتا ہے یہاں پر ہم نے بھگوان کے چڑنوں کے پاس کلس رکھا اور کلس میں سپاڑی دربے سب ڈال کے پھر آم کے پلو سے کلس کو بھرا کیونکہ کلس کے بینا تو پوجہ ہی ادھورہ ہوتا ہے اس لئے سب سے پہلے تو ہم لوگ کلسی بھگوان کے سامنے رکھتے ہیں موسیقی موسیقی یہاں پر پھر بھگوان کے لئے ہم نے نیوید نکالنا شروع کیا ہم نے بھگوان کے لئے لٹو کے لہے سیب یہ سب پان ہمارے ہاں پان بھی چڑھایا جاتا ہے لگا ہوا اس لئے پان بھی مانگوائے تھا ادھر میں نے بھگوان کو سب کچھ ارپن کیا موسیقی 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 یہاں سے میں تلسی ماتا کی پورجہ کے لئے نکلی دیکھئے میں نے جو ایپن بنایا تھا وہ کتنے اچھے سے سوپ کے دکھنے لگا ہے آپ لوگ کیسا بناتے ہیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا ہم نے بھگوان کے گھر سے شروعات کی تھی رنگولی بنانے کی اور یہ رنگولی ہمارے ہاں جہاں تلسی ماتا رہتی ہیں وہاں تک کا بنایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس دن ماتا لچمی گھر میں آتی ہیں اس لئے اس دن ہم آئے تلسی سے لے کے بھگوان کے گھر تر یہ ایپن ڈالا جاتا ہے اب ہم یہاں پہ تلسی ماتا کے پاس پہنچ کر ان کی پورجہ کرتے ہیں اور ماں تلسی کی آرتی اتارتے ہیں موسیقی موسیقی سبھی پودھوں کو دے پودھوں کو میں نے دیا دکھایا اور دیا دکھا کے میں نیچے آگئی یہاں پر بھگوان کا پرساد نکال کر اپنے بچوں میں پتی میں وطرم کرنے کے لیے میں سارے اٹھا رہی تھی شام کا وقت ہو چکا تھا اور پوجہ پاٹھ ہمارا سمپن ہو چکا تھا اور پھر ہمیں اپنا فلاہار لینا تھا فلاہار کے لیے جو ہم نے بھگوان کے لیے کھیر بنایا تھا اسی میں سے تھوڑے سے کھیر کو اپنے لیے رکھ لیا تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک آدسی میں اگر آپ ایک ٹائم فلاہار کرے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے ویسے بہت لوگ نرچلا برت بھی رہتے ہیں ایک آدسی کا مہتر تو بہت ہی بڑا ہے پر ہم تو ایک ٹائم کا ہی فلاہار لیتے ہیں یہاں پر ہم فلاہار کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے اس طرح دن بھر کی پوری تھکان کے ساتھ میں نیند آیا اور میں سو گئے اگلا کلیپ نیکس ڈے کا ہے جب میں پوجہ صبح کا کر کے سیدھا نکالی اور سیدھا نکالنے کے بعد ہم نے پھر پکوڑیاں تلی جو ہمارے ایک آدسی پارنک کے لیے بیہار میں تلا ہی جاتا ہے ٹائم ہو گیا تھا میرے ہزبین کے آفیس جانے کا تو ہم نے یہاں جو سیدھا صبح صبح نکالا تھا ایک آدسی کا وہ اپنے ہزبین کو دے دیا کہ جا کے وہ مندر کے پوجہاری کو یہ سیدھا دے دے اگر آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے